دس سے بارہ ہر گھر بنے پادشاہ ہلو بچوں میرا نام اے ہے اور میرے نام رو بوٹ آج ہمیں رو بوٹ ایک سندر سی کہانی سنائے گا اور میں اس کہانی کو سمجھنے میں آپ لوگوں کی مرض کروں گا تو بچوں شروع کریں once there were three little pigs ایک بار تین چھوٹے سوار تھے سونو، مونو اور گونو سونو lived in a house of straw سونو تنکو کے گھر میں رہتا تھا مونو لکڑی کے گھر میں رہتا تھا اور گونو لکڑی کے گھر میں رہتا تھا ایک دن ایک برا بھیڑیا سونو کے گھر میں آیا اس نے کہا میں فوق ماروں گا اور تمہارے گھر کو اڑا روں گا تو اس نے فوق ماری اور گھر کو اڑا دیا سونو رہتا تھا سونو رہتا تھا سونو مونو کے گھر بھاگ گیا the wolf came to mونو's house بھیڑیا مونو کے گھر آیا he said i will huff and puff and i will blow your house down اس نے کہا میں فوق ماروں گا اور تمہارے گھر کو اڑا روں گا تو اس نے فوق ماری اور گھر کو گرا دیا سونو اور گونو کے گھر بھاگ گیا the wolf came to mونو's house بھیڑیا مونو کے گھر آیا he said i will huff and puff and i will blow your house down اس نے کہا میں فوق ماروں گا اور تمہارے گھر کو اڑا روں گا so he huffed and he puffed but he could not blow the brick house down اس نے وہ سے فوق ماری لیکن وہ ایٹ کے جھر کو نہیں اڑا سکا it was very strong یہاں بہت مربوط تھا the wolf went away بھیڑیا واپس چلا گیا and سونو مونو اور گونو lived happily together in the red brick house سونو مونو اور گونو ایک ساتھ خوشی سے اینٹ کے گھر میں رہنے لگے تو بچوں کیسے لگے آپ کو کہانی بائی بائی بچوں موسیقی